اسلام علیکم چیف ایڈیکٹیف افسر تابسان دیلریز امرالی گلوٹ اسلامت کی دیت سامن میں آپ کو تشام دے آپ سے بزارش ہیں کہ اپنی سوالات، تجاویز اور شفایات دریف رکھیں لیکن جامع رکھیں اور اگر آپ ریلریے ملازم ہیں تو آپ سے ترکاست ہے کہ اس پلیٹ فارم کو صرف مسافروں کیلئے مقصود کہنے دیا ہے مسافروں سے یہ بزارش ہے کہ وہ کپ کپی پیس سے استناب کریں تاکہ جو سوالات کرنے والے ہیں جو ہمارے گوزت ہیں ان کے سوالات پہ حضرنا اور زیادہ سے زیادہ سوالات پہ ہم جواب دے سکتے ہیں اب آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات، شکایات اور دوابات کے حوالے سے آپ کو تجاویز کرنے سے آپ کو جناب شکریہ کمنٹ کر ساہید اور محمد ساجن مغل صاحب تا جناب مہراب کوئی سٹیشن کا ڈاؤن پلیٹ فارم پاکی ملچہ ہے جس کی وجہ سے بچوں اور بزرگوں کو پرائیڈ میرکانی اس پر توجہ دیں شکریہ جی لاس ٹائم بھی آپ نے کہا تھا یہ اس پہ کام ہم جلد شروع کریں گے کیونکہ ایک فارم یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اس کو کوئی طریقے کار اس میں ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بجٹ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے جلدی یہ نوٹ کر دیں یہ ڈی اے صاحب کو کہیں اس کے اسٹیمیٹس کو غیرہ بنوائیں جوید رسول صاحب صاحب ہے کہ سرحاری اسٹیشن رات کے لیے کسی یہ ٹرین کا سٹارپ نہیں ہے ملل ایکس پیس کا سٹارپ بحال کیا جائیں ٹھیک ہے جی اس کو نوٹ کر لیا ہے سراری پہ ویسے تو گاڑیاں رکتی ہوں گی آپ نے خود کہا کہ رات کو اب بات یہ ہے کہ ہر ٹرین ہر سٹیشن پہ میں ہر دفعہ یہ کہتا رہا ہوں کہ نہیں رک سکتی پوری ٹرین کا ایک بات ہوتا ہے بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں اگر پوسیبل ہوا تو اس کو کر دیں گے اب تازم صاحب کا کمنٹ ہے اسلام علیکم سر امید ہے آپ خریر سے ہونے سر پچھلی پانچ کی کچھے ہی میں آپ دور اسٹیشن پر فیصل آباد کے لیے ایک ٹرین کا سٹارپ دینے کا وعدہ کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عمل درامت نظر نہیں آ رہا ہے دور اسٹیشن پر اس وقت فیصل آباد کے لیے ایک بھی ٹرین کا سٹارپ نہیں ہے برائی مہربانی دور اسٹیشن پر فیصل آباد کے لیے ایک ٹرین کا سٹارپ دیا جائے آپ کی این واضح ہو جو والیکم السلام میں نے ابھی جو پہلے کمنٹ پر جواب دیا تھا بات یہ ہے کہ ہر ٹرین کو ہر جگہ نہیں روکا جا سکتا ہے پوری دنیا میں ایسی ہوتا ہے کہ قریب کے کسی سٹیشن پر دیتے ہیں اور ہر جگہ ہر سٹیشن پر اسٹرہ تو بہت سارے سٹیشن ہیں ہر جگہ نہیں روکا جا سکتا اس کی فیننشل وائب آپ کا کوئی ہوگا فیصل آباد سے تعلق اور بلکل آپ کو ضرورت بھی ہوگی اس بات سے کوئی ہم انکار نہیں ہے کہ آپ ہی ضرورت بھی آپ روکتے ہیں اس کی کاسٹ بھی آتی ہے ریلوے کو صرف سٹاپ نہیں اس طرح دیا جا سکتا انہوں نے انیلائز کیا ہوگا بارالج کو آپ دوبارہ انیلائز کریں دیکھ لیں گی باؤدین ذکریہ وہاں پر رکھتی عوام رکھتی ہے کافی ٹرینے رکھتی تو یہ نہیں کہ ہم سروس نہیں دینا چاہ رہے وہاں پر دینا چاہ رہے مگر فیننشل وائبل ہوگی تو ہم سروس دے سکیں گے دلال چوتری صاحب کہتے ہیں محترم جناب سیو ربین یاد خان ریلوے سٹیشن کے بلکل باہر ریلوے انتظاموں نے ایک بہت بڑا حصہ جہاں گاڑیاں پاک ہوتی تھی اس قصے کو گاڑر لگا کر بند کر دیا ہے اور بہانہ یہ دنایا ہے کہ اس کا کھیکہ نہیں ہوا جناب آپ خود آتا دیکھئے کہ گاڑی پاک کرنے کے لیے بلکل کوئی جگہ نہیں بچی گاڑر لگانے کی وجہ سے جگہ اتنی تن ہو چکی ہے کہ جو مسافروں کا رس پڑتا ہے ایک سینگل موٹر سائٹل کا گزلنا بھی ناممکن ہے مہربانی پہل پہ فوری طور پر گاڑر کو ہٹا کر جگہ پھولی جائے تاکہ راستہ آسان ہو اور مسافر آسانی سے گائی پاک کرسکے یہ اس کو دیکھ لیں جی کیا پروبلم ہے اور جو بھی ہے اس کو فوراں حل کر آئیں جی ٹھیک ہے آپ کی بات نوٹ ہو گئی اس کو ہم دیکھ لیتے انشاءاللہ آسان لیکن سر سربودہ سے لالا موسیٰ جماعکہ ایکس پیس کا دوسرا کروٹری بہار کیا گیا ہے یہ منافع وقش ٹرین ہے اس وقت تصویصی توجہ دی جائے شکریہ محمد صاحب علی یہ ہر ایک اچھری میں میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ منافع وقش کہیں سے بھی نہیں ہے منافع وقش کہیں سے بھی نہیں ہے یہ سرویس کے لیے چل رہی ہے اور ریلوے پہ جو ہے وہ ہم بڑا بڑا کے سرویسز اور پوجھ نہیں ڈال سکتے تو بہرحال پھر بھی میں نے لاس ٹائم بھی اس کو کہا تھا اس کو انیلائز بھی کیا تھا یہ کہیں سے فائدہ مند ریلوے کے لیے نہیں ہے تو یہ ٹک ٹاک اس پر خرشہ ہوتا ہے بہرحال میں پھر کہہ دیتا ہوں ان کو دوبارہ انیلائز کریں جی اس کو دیکھ لیں تیروید دین بات کہتے ہیں سر سام سات بجے کے بعد راول پنڈی اور لاہور جانے کے لیے جنرلن گجرات گجران والا کے علام کے سہولت کے لیے اسلام آبال ایکسپرس پر سپاک دیا جائے کیونکہ راول پنڈی ایکسپرس کی مندیشت کے وجہ سے بہت مسئلہ بنا ہے دیکھیں کچھ سرویسز ایسی ہوتی ہیں جو نون سٹاپ ہوتی ہیں اگر ان کو بھی دوسری سرویسز کی طرح بنا دیا جائے تو پھر تو وہ نون سٹاپ کے لیے جو بندے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ قرائے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چار گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی والی بات ہے ایک سرویس ہے جو نون سٹاپ ہے اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے جیسے نون سٹاپ ہے باقی ٹرینے ہیں جن کی سٹاپ موجود ہیں اور کنیکشن بھی موجود ہے کیفائیت علی عباسم مین لائن ٹو پر ٹرین ٹریکر ٹائم پاکی لیوز ہے اس کو بہتر کیا جائے وہیں جو دڑو پسنجر میں ٹریکر اپ سپر کام نہیں کرتا آج بھی ٹریکر آپ چیک کریں کام نہیں کرتا کیفائیت علی عباسم جی اس کو انشور کراتے ہیں تاکہ ٹریکر پراپر کام کرے اور اس میں سرویسز بھی ہم ایٹ کرنے کے سوچ رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کریں گے ٹائم کو ہم اگزیمن کر لیتے ہیں اگر ٹائم کہیں پہ بھی لوز ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں مون شاہ صاحب کہتے ہیں صاحب صاحب کیا اویلوے کی کرپ احسان کو آہ کتہرے میں لیا جا رہا ہے آپ کسی آہ بندے کی طرف یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلیں یہ فورم بھی ہے آپ آ جائیں لے آئیں کوئی ثبوت کسی کے لیے تو ہم معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو اس پہ ایکشن ہوگا ایکشن ہوتے بھی رہتے ہیں اور ایسی جنرل سٹیٹمنٹ کے کرپٹ ہے تو وہ ای تنک کہ ٹھیک نہیں ہے کہ جنرل سٹیٹمنٹ بندہ دے اگر کوئی سپیسیفک واقعہ ہے کسی بندے کے خلاف شکایت ہے تو آپ کی دادرسی آپ کی بات ہر جگہ سنی جائے گی اور اس پہ ایکشن بھی ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایکشن نہ ہو عمیر احمد خان صاحب بکھیں صاحب there is no facility for disabled person at platform to cross from one platform to the other دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس سہولت کی آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ problem ہے مگر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کو فیز وائز سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسکلیٹر یا کوئی اس قسم کی چیز لگائیں بڑے اسٹیشن پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اسکلیٹر کی کاس دس کروڑ روپے کے آس پاس آتی ہے دس کروڑ روپے تو یہ کوئی آسان خرشہ نہیں ہے ریلوے ابارحال اپنے ریونیو سے اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت جلد آپ کو بڑے اسٹیشن پہ نظر بھی آئیں گے اس پہ ہم آلڑی کام کر رہے ہیں محبوب صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم صاحب تمام کورس کی سیلوی ٹائم پر آ جاتی ہے مگر تیل میں ملازم کی سیلویل ہر دفعہ لیٹ ہو جاتی ہے اور سیلویل آنے کے بعد بینک ایک ہفتہ اپنے پاس رکھتا ہے اور ان حالات میں ہم اپنے بچوں کا پینک کیسے پال سکتے ہیں سب ہماری سیلویل ٹائم پر مقرد کرواری یہ میرا بینک یو بیل بینک ہے آپ کی بڑی نوازش ہے یو بیل کی دیکھیں بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں یو بیل چار سے پانچ دن لگا رہا ہے ہم سو ٹیک اپ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پیسے جس دن اویلیبل ہم کرتے ہیں اسی دن تنخواہ آ جانی چاہیے کاؤنٹ ہے تو یہ بینک ہمیں کچھ بینکس ہیں جو پرابلم دے رہی ہیں ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ٹکا محمد جشانبہ آپ کی پرموشن ڈیو ہے وہ ہو جانی چاہیے آپ اپنے ڈی پیو سے جا کے ملیں اپنے ڈی ایس سے ملیں اگر کوئی پرابلم ہے تو جمعیرات کو مجھ سے آ کے ملیں میں حل کراؤں گا مسئلہ آپ ملک نبی نقص بنی سر علامت والے ایکسپریس اپ اور ڈاون میں ایسی سٹینڈر کی کوچ ایک ایک ایکسٹرا لگائی جائی ہے اس ایسی کوچ کی حالت بڑی خستہ لہذا کوئی صاف کوچ لگائی جائے خستہ حال ایسی سٹینڈر کی کوچ نمبر ایکسٹرا ون کوچ کا ایسی اکثر کام کرنا پھوڑ دیتا ہے ایسی سٹینڈر کوچ ایکسٹرا میں ایک میں موبائل چاہدن کے پوائنٹ بھی خراب ہیں یہ دیکھیں جو کوچ لگی تھی پہلے دن بھی اس کو میں نے خود چیک کیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کسی ایک دن یہ پرابلم آئی ہوگی بہرحال اس کو بھی ہم کرتے جا رہے ہیں مرے لوار ہم نے خود چیک کر رہا ہوں پوچھ اس کو محمد فاروق جتیار ہمارے راجون ریلوے سٹیشن پر سولر اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں راج کے ٹائم خطیروں اور ہوتل والوں آنے جانے والے مسافروں کو مسکلات کا سامنا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی سیجیشن ہے جی آپ کی انشاءاللہ کرتے ہیں اس پر سلام سر ماری انڈس سے لاہور چلنے والی دنیا والی ایکسپریس ایک سو سنتالیس اٹالیس کے روٹ کو تبدیل کر کے فیصلہ بار کیا جائے تاکہ تاجت ملک کو فائدہ ہو سکے غلام مرتزہ جنا دیکھیں پوری ٹرین کا روٹ اس طرح چینج نہیں ہو سکتا اور کہ پوری ٹرین ہی چینج کر دی جائے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیصلہ باد اور اس طرف کنیکشن ہم کون سے دے سکتے ہیں کس کو سٹوپیج دے سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں فرق بن یاسم رسکتر سر بلائن فیور is given to illegal occupant of Walton flat 4 by 5 it was a sublet case and two times inquiry was conducted I have been requesting many times at this forum for the vacation of this flat تو آپ ریلوے امپلائی ہیں تو آپ نے کنسرنڈ اپنی اس کے ساتھ بات کی ہے کنسرنڈ جگہ پہ اپلیکیشن جمع کرائی ہے اگر کوئی with family وہاں پہ رہ رہا ہے تو کیا اس کو قرائے چارج ہو رہا ہے کیا position ہے یہ اس وقت تم مجھے نہیں پتا بارال میں چیک کرا لیتا ہوں تو یہاں پہ فسٹا ہے میں آپ بات کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک پروپر طریقے کہا رہے ہیں ان ساری چیزوں دیکھ لیتے ہیں بارال کیا اس پر کیا جاسا ہے خالد رسائنٹ خوصہ سر آمرے لئے لوگ ساہے کائن میں نے last time e کے چاہدی میں ایک ریکویسٹ کی تھی رادھن پلائٹ فارم پہ بہت اندھراؤ ہوتا ہے رادھن سٹیشن کے لئے کچھ کریں لائٹس لگوا دیں اور امریکل والد ٹھیک ہے جی یہ پہلے بھی سجیشن آئی ہے اس کو کروا دیتے ہیں شاہل سر امام ایکسپریس کا سٹاپ چھلالہ میں دیا جائے کافی بار کہچ اکم یہ میں نے last time کی کہا تک کیوں نہیں دیا اسٹاپے جب ہی تک یہ ہو جائے گا جی انزفہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ سر ڈی جی خان سیکشن کب بحال ہوگا آمر اکبال ٹائم لائن میں کوئی نہیں دے سکتا بات یہ ہے کہ مرالہ واری چیزیں ہوں گی جب ریلوے کے پاس ریسورسز ہوں گے تب ہوگا آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو حالات ہیں میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا بارال اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹریلوے کو رواد عمام نے رکھا ہوا ہے تو ہر چیز کی کوئی نہیں کوئی کاؤسٹ ہوتی ہے جب ریلوے اس قابل ہوگی کہ اس کاؤسٹ کو اٹھا سکے تو انشاءاللہ عمر فاروق سب جھن کے عوام کو سستے سفر سے محروم کر دیا گیا ہے مہربانی کر کے ساندل ٹرین کو بحال دیں ساندل کام انشاءاللہ جولائی میں جا کے دیکھیں گے یہ کئی دفعہ لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے اور ساندل ہو یا کوئی اور اسی روٹ کی کوئی گاڑی ہو جس کو ہم دیکھ سکیں بہتر طریقے سے تو اس پہ کام ہو رہا انشاءاللہ سب موسم بہت شریف جرم ہو چکا ہے مرائی مہربانی اے سی کی قرائے میں کمی کر کے وریب آمان کو بھی اے سی کی صغلت پرانی کیلئے مسئلت بات سابری صاحب اب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے ریلوے آلیڈی اپنے خرچے سے کم پیسے لے رہا ہے اور اس کو کہیں سے کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی اے سی چلانا جو ہے اس کے کاؤسٹ ہے اور ریلوے آلیڈی 50% سبسیڈی بے چلا رہا ہے تو اس کو کتنا ریڈیوز کیا جا سکتا ہے ناممکن بات ہے ورنہ تو پھر وہ جو سرویس ہے وہی ویڈراؤ کرنی پر جائے گی محمد علی لگاری صاحب کہہ رہے ہیں اس سرویے درخواست ہے کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل پر کی جانے والی شتایت کا کوئی زیادہ نہیں کیا جاتا صرف غیر تسلی بچ جواب دے کر شتایت کو بند کیا جاتا ہے اس کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ سے اترخواست ہے کہ ریلوے کے معاملوں میں مہربانی فرما کر اس پر مذرس آئے دیکھیں اسپیسیفک کوئی آپ کا کوئی شکایت ہے تو آپ وہ بیج سکتے ہیں مجھے یہاں بھی بتا سکتے ہیں کہ جی میری یہ شکایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھا جاتا ہے سیٹیزن پورٹل کو اور اس کے پراپر جواب ہوتے ہیں پوچھ سکتا ہے کہ کوئی سمجھنے میں آپ کو دشواری ہو جواب کو اور اس کی جواب اس طرح کہو کہ آپ کو پرابلم آ رہی ہو بات سمجھنے میں تو آپ آبیسلی دوبارہ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھیں ہم جواب دیں گے انشاءاللہ سر بلکل یہ ہے پرابلم میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ اس کے سمجھی پرابلم کچھ نہ کچھ ہیں بارال سلوشن اس کا بلکل ہے کیوں نہیں ہے سلوشن اس کا یہ ہے کہ دو دن کے لیے کوچ کو کٹ کے کھڑا کر دیا جائے ہم سرویس بھی بدراؤ نہیں کر سکتے ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اس کو اور ایکسپیڈائٹ کریں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے سیچویشن محمد فارم سر بلکل میں چون ایسر تک کرایاں میں کمی کی تھی اس تک حمل نہیں دوڑا دیکھیں صرف اور صرف جو شارٹ ڈسٹنس پیسنجر تھے ان کی لیے کمی کی گئی تھی تاکہ روڈ سے کم کرایاں ملے عوام کی سہولت کیلئے اور باقی اس کرایاں میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے ڈائلڈ ہے جو لانگ روڈ کا ہے اس میں کوئی کمی اب ریلوے کر نہیں سکتی اس وقت مبین سمجھ سر گرین لائن لاہور سے چلے ہیں کے بعد سب پینس کو کراس دے رکھی ہوں اس کو دیکھ لیں پریم پینس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں ایک دو جگہ اسے واقعات ہوئے ہوں گے وہ بھی کسی ریزن پہ ہوں آپریشنل ریزن کی وجہ سے ہوئے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کراس اس کے رکھے گئے ہوں ایسا کہیں پہ ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں کسی ایک دن اگر کوئی واقعہ ہوا ہوا تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی آپریشنل ریزن ہوگی روڑی اسٹیشن ایک ایمین اسٹیشن ہے اور اس کا لکھ بہت ہی ریز دور کر رہا ہے سر اس کو رینویٹ لیا جائے کم سے کم نارو بار جیسا تو بنائیں گے جی بڑا ایمپورٹنٹ اسٹیشن ہے اور ہم نے کوشش کر کے کچھ اسٹیشن تو بنائیں باقی پہ بھی ہم کام کریں گے دعا کریں کہ اس ملک کے ریلوے کے حالات اور بہتر ہوں آپ لوگ دعا کریں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے سر نواب صاحب نے پاکستان ایکسپس کا سواب بحال کیا جائے شکریہ ٹرائل بیسز پر بھی کر دیجئے حسن جزا فرما دیکھیں وہاں بہت ساری گھاڑیاں رک رہی ہیں میں پہلے بھی کہا کہ نہیں ہے پاسیبل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی پاسیبل بھل آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر ٹرین ہر اسٹیشن پر روک روک کے نہیں چلائی جا سکتے ہیں کچھ ٹرین اب عوام ایکسپرس کے ساٹھ سے اوپر سٹوپیجز ہیں اب وہ عوام کی سہولت کیلئے دیئے گئے ہیں وہ بھی یقینا نواب شاہ پر رکتی ہے تو ہر ٹرین اب گرین لائن کو بھی میں اگر ہر جگہ روکنا شروع کر دوں تو گرین لائن نہیں رہے گی تو ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کنیکشن بھی دیتے ہیں لوگوں کو سہولت بھی دیتے ہیں اب یہ پاسیبلیٹی نہیں ہے کہ ہر ٹرین ہر جگہ روک جائے اسد علی صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب میں گریہ روڈ سے بات کر رہا ہوں مہترم سیئو صاحب کافی دفعہ میں نے بیس صاحب کو پرسنلی کال کی ہے بیسیو صاحب کو ریکویسٹ کی ہے میں سکتر ڈیویجن سے ہوں گریہ روڈ ریلوے سٹیشن کا آن لائن ریزرگیشن سیسپ کچھ سیما سے ہر مہنے دس سے بارہ جن بن رہتا ہے صرف بیل پیڈ نہیں ہوتا اس وجہ سے کیا سکتر ڈیویجن کے پاس پکیس سو روڈی نہیں ہے کہ وہ بیل پیڈ کر سکے اس پر جی یہ کچھ بات کریں ڈی ایس صاحب سے یہ بننی ہونا چاہیے نیکس ٹائم ٹائم پہ پیمٹ کروائیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اس اوپر آتے ہیں انشور روڈ روڈ دین اکسان دیلوے کی رات کی مشہور پرانی اور کامیاب درین خیبر نیل کے ریک کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے صرف اس پرین کے سفر میں دو راتیں آتی ہیں برائے کے ہم اس پرین کی گوگیوں کو لازم تبدیل کیا جائے جی کرنی ہے تبدیل میں ہر ہی کچھری میں بتا رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں اس پر کام اور نئی ٹکنالوجی بھی لے کے آئے ہیں نئی کوچس بھی لا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ لنٹی پروسس ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ آج چینج کر دوں تو آج چینج ہو جائے گی بہرحال ٹریلوے سفر پر ایک آمزہ نے جلد ہو جائیں گا ذل فکار علی محمد ہیدر آباد کو پراشی ریل کارس کل بھی انٹوڈیسٹ فر پبلک آن برکنگ ڈیس دیکھیں ہر ٹرین میں ہیدر آباد کا کوٹہ ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ سارا خالی جاتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی اس سہولت کو نہیں لیتا پہلے اس کو تو یوٹریلائز کریں پھر ہم ریل کار بھی چلا دیں گے میں نے یہ خود سے رکھوایا تھا کرایا بھی کم کیا تھا کہ شاید لوگ آ جائیں اس طرف مگر اب مجبوراً مجھے لگتا ہے وہ کوٹہ بھی مجھے فتم کرنا پڑے گا تو بات یہ ہے کہ عوام بھی دیکھیں ٹائمیز دیکھیں گاڑیوں کی صبح کے وقت بھی گاڑیاں موف کر رہی ہوتی ہیں شام کو بھی بڑا آئیڈیل ٹائم ہے جو ٹرینیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہر ٹرین میں جگہ ہوتی ہے ایدر آباد کی لیے تو اس کو آپ استعمال کریں محمد حمال سر دورے والا پاک پتن بیماری نیسی پسور سیکشن پہ لاکھوں لوگوں کی عبادی ہے خدا کے لیے فریر ایکسپریس سے اس سیکشن کی جان سروا دیں بلیک مافیا ہے پرائیوٹ گارڈینوں والے کائنلی ایک اور ٹرین چلا دیں جو ریلے کے اقین ہو گورنمنٹ ٹرین پہ ٹھیک ہے جی اس سیکشن پہ چلائیں گے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ چلائیں گے محمد علی سر کیا ایپ کے ایڈوانس چیلری ملے گا گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہر چیز ہوگی جو قانون ہے گورنمنٹ کا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون آپ کا کہتا ہے کہ بیس تاریک کے بعد اگر اید آتی ہے تو پھر تنخواہ ایڈوانس ملتی ہے ایڈروائز نہیں ملتی جو فیڈل گورنمنٹ کا رول ہوگا اس کی مطابق ہوگا کراچی سے مردان اور بردائی سٹیشن بے چلوا لیں مراد تھا کراچی سے پشاور ڈیویجن یا اکی پی کو کنیٹ کرنے کے لیے ہم بہت ساری ٹرینیں چلا پہیں اب وہاں سے جو آلیڈی دو دن دو راتیں ابھی ایک بھائی نے کہا کہ دو راتیں لگ جاتی ہیں گاڑی میں تو اس کو کتنا بڑھا سکتے ہیں کہ ہر جگہ تو نہیں پہنچا سکتے بہرحال ہم سروس دے رہے ہیں اکی پی کو اور انشاءاللہ اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے عمر حیات خان کہتے ہیں کہ سر ریویجن کے ریویجن میں اضافتے کے لیے جڑھا والا سے بزریہ جڑھا والا لاہور سے کوئکہ اور کراچی کے لیے ٹرین چلائیں ریویجن پریز کو دے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دیکھ رہیتے ہیں سیلیشن سر ایت کے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کو بوہر کر رہے ہیں خیصلہ آپ کو جل پتہ چل جائے گا خانپر نے ریل وے لائن کے ساتھ پانچ خود پر بھٹانے لیز در بیری دیئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کا وکم ہے ایک ڈیڑھ سو پھٹک پھٹس میں بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں میں سے ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ قرر نقشے میں سپریم کورٹ کا ایک تو ایسا کوئی بھی ڈیسیزن نہیں ہے بہرحال پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں خیرپور پہ آلڈی گاڑیاں کافی رک رہی ہیں اور روڈی میں تو اور گاڑی رکتی ہے تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہم اور ایڈیشن کر سکتے ہیں ڈکٹر ضغیر عباس جہان سر ڈوہزار گریس میں ڈیئر صاحب نے نوٹکیشن نکالا تھا جس میں سٹوڈنٹس کو پچاس پیسٹ ٹیئر آف کامیر بانی کر کے اس کو دوبارہ بہال کیا گیا ہے چھوڈنٹس چھوڈنٹس کو ملتا ہے جی چھوٹیوں میں بلکل ملتا ہے اور اب یہ تو ریلوے نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کس طرح میس یوز کرتے ہیں اس ٹیمپ بنواتے ہیں اور کس کس طریقے سے کیا کیا کچھ اس ملک میں کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جیتنے لوگ سن رہے ہیں تو ریلوے تو ہے وہ چھوٹیوں میں بلکل کنسیشن دیتا ہے سکول کی طرف سے اگر آتا ہے اور ویریفائیڈ ہو کے آتا ہے تو ہم چھوٹیوں میں بلکل دیتے ہیں سٹوڈنٹس نے چھوٹیوں میں ہی موف کرنا ہے تو وہ ہم آلیڈی دے رہے ہیں اب اس کو ہم اور کتنا بڑھا سکتے ہیں یہ تو پھر بڑھاتے بڑھاتے تو پھر سب کوئی کنسیشن دینا پڑے گا آبی جاؤ جناب محترم سی ای او سہر لودرہ جنشک کے پلیٹ فارم اپ گریٹ کے جائیں پلیٹ فارم کی منٹ سات سے آٹھ کو جسٹ ہو دی ہے لودرہ کمیسرل اسٹیشن ہے پلیز گو جی ٹھیک ہے یہ ہماری نوٹس میں ہے انشاءاللہ خیزان صلیف کراچی ٹیلکہ سر جیٹ کی اتر کا پھولی سروس کوئی پرموشن بھی ہے جیٹ کی اتر کا پرموشن جیٹ مین کی طرح کیا جائے ٹھیک دیکھ لیتے ہیں اس کو مقصد علیہ السلام علیکم صاحب ایس خیرپور میرس میں پنجاب کی ٹرینز کا ٹو سٹاپ کریں اور سکھر ایکسپریس کا کرائیہ پر کریں ٹھیک ہے جی دیکھ لیتے ہیں میں نے خیرپور کے بارے میں پہلے بھی بتا دی آپ کو اور کرائیہ ہم نے ابھی بیچ میں کافی یہ سکھر ایکسپریس تو انٹر سٹی ٹرین ہے اور ہم نے کچھ کرائے اس میں کم کی ہیں برای ہم اب اور کتنا آپ کمی مانگتے ہیں اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بلکل ہی اس کو فری کر دیا جائے نہ ہوں کے نہیں مہر علی صاحب صاحب صحیح کا موطہ ہے صورت آپ نے بہت اچھا کیا علامہ اقبال میں اے سی دے کر خوائنٹ نے بار بار اٹھا رہا تھا آپ کا بہت شکریہ مہربانی جی طالب عباس شرازی سر تمباقی نوشی کو بند کروائے پلیس بالکل یہ بات ٹھیک ہے یہ اس پہ جو ہے نا وہ ہم کر دیتے ہیں یہ پینڈلی جو ہے نا نو سموکنگ کا بالکل ڈیکلیئر کر دیں ٹھیک ہے لکھا ہو اور اس پہ پابندی کریں اسٹرکشنز ایشو کریں ٹرین کے اندر بالکل سموکنگ کے الاؤڈ نہیں ہو اور اس پہ جرمانہ فکس کریں اگر کوئی سموکنگ پرتاہ پکڑا گیا ہے ٹرین کے اندر ٹھیک ہے بلکل پابندی کریں اس پہ اور اس پہ جرمانہ کر دیں بندے کو بلکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ بلکل ہم کرتے ہیں چوڑیس طریق کو مہینجو دڑو ایکسپریس پرین ایمانی نگر اسٹیشن کے پٹڑی سے اتر گئی تھی لارکانہ سے دادو تک ریلوے ٹرینٹ ختم ہو گیا ہے نیرمانی کر کے لارکانہ سے دادو ٹرینٹ مرمت کیا جائے تاکہ وہاں بے فکر اتر ساتھ کر سکیں ٹرین کو بڑے مقصان سے بچائے جا سکیں جی یہ ہے شامل پروجیکٹ ہمارا انشاءاللہ کام جلدی شروع ہو بھائیس میں سر لمبے روٹ کا بھی کرایا کم ہونے کے انتانات ہیں یا نہیں فرحان سازی ابھی تک جی ہم اس پہ سوچ رہے ہیں ابھی تک نہیں کیا کوئی فیصل اکبر ایکسپریس کب تک رسطور ہو مصابہ ریلوے کی کوئی فکر میں نے جو باتیں پیچھے کی ہیں اس میں یہی آپ لوگ کو بتایا کہ کسی بھی چیز کی ڈیٹ کوئی بھی ریلوے ہیں اس وقت نہیں دے سکتی دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو ترقی دے اور پاکستان ریلوے کو ترقی دے اور بہتری لائے تب انشاءاللہ یہ چیزیں ساری ممکن ہو جائیں گی تی اے اپنے قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے فکس کوئی چیز نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کے جو قانون ہے اس کے مطابق ہی رہے گا وہ اور اسی طرح ہی ملے گا اسلام علیکم سر ریلوے کے ٹکڑے لائن کے اتھا کر پرائیویٹ دکانوں پر لگائے جا رہے ہیں سیدہ آباد اسٹیشن پر اسٹیشن ماسکر کو قواتر پرائیویٹ لوگوں کو دے رکھے ہیں اس کی خصوصی انکوائری کروائی جائے یہ نوٹ کریں جی ذرا چک کروائیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں شجاہ بات کی یہ ذرا ویریفائی کریں اور آس پاس کی دکانیں بھی چک کریں کہ کیا ریلوے مٹیلر نہیں یوز کیا ہے اگر یہ صحیح کہہ رہے تو نہیں سر اسلام علیکم صاحب ہیدر آباد اسٹیشن کا پلائٹ فارم نمبر ایک اپگریٹ کریا جائے یہ ساتھ دو اور تین نمبر پلائٹ فارم اپگریٹ دیا گئے ہیں بیسے ایک نمبر پلائٹ فارم کو بھی اپگریٹ کیا جائے آپ کا پوپر میں شکریہ بات کریں ٹھیک ہے جی انشاءاللو جی انشاءاللو کیا آپ مرچ کو بہتر بنانے کے امکانات ہیں نمبر امار نے مجھے جی ہیں بلکل پروژیکٹ ہیں ہمارے امکام کر رہے ہوں سر سید سیسپن فلی فنکسنال کف تک ہوگا اورہم سلیلی سلیلسلٹ کف تک آگلیبل ہوگی؟ محمد شاہم کوشش کریں گے جی اس مہینے یا اگلے مہینے سے آپ کو مل جائیں سر جاتر ایکسپریس میں پرسوں سفر کیا سی بی سے دیرہ علیہ آتا ہے اس کی جین نہیں چلایا گیا اگر ایسی میں کوئی مسئلہ تھا تو پہلے بتا دینا چیک لیتا شدیل گرمی ہے ایسی سے لیتا چاوزی براہ آتا محمد عظیم شاہ بخاری یہ چیک کریں کیا پرابلم ہے اس میں یہ چیک کر لیتا ہوں شاید کوئی پرابلم تھی میں چیک کر لیتا ہوں سب باقی پوچز چائنہ سے آنے کے تیر سو بیس وہ کب آنے کے راجہ آفا ایک سال کے عرصے میں جی تھوڑی تھوڑی کر کے آئیں باقی سب ادارے اپنے سب امدنیرز کو اپگریڈ کر سکے ہیں ریلوے پیچھے رہ لیئے ہے اس پہ کچھ دیجئے محمد عثمان نومن صاحب آپ جمعیرات کو آکے مجھ سے ملے ذرا اور کس کیٹیگری کے ہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ذرا پتا چلے گا سب انجینئرز کہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں اب ضرور آئیں میرے پاس تزڑے کو آپ کو ٹائم میں دوں گا دس منٹ آپ آکے ملے ذرا ایک سب کمیٹ ہے کہ کیا فائدہ ایسی کچھ نہیں تھا مسائل صرف سننے ہمیں حل نہیں کرتے کیا اس نے کوئی حل کیا جاتا ہے کون سا مسئلہ ہے آپ پتائیں آپ نے کون سا مسئلہ دیا ہے ابھی ہم میں بیٹھا ہوں اب آپ لکھ کے بیجیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کون ہیں ریلوے امپلائی ہیں مسافر ہیں تو آپ کا مسئلہ کیا ہے ذرا یہ تو بتائیں آپ کو بتا ہے اس وقت بھی پچاس ہزار کے قریب لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے اور وہ سفر کر رہے ہیں جن میں سے کئی لوگ ایسی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں کچھ کو ہم فری کھانا بھی دے رہے ہیں تو آپ یہ کہنا کہ جی مسئلہ ہے تو مسئلہ اپنا بتائیں نا یہاں پہ آپ لکھے بیجیں ہم سن بھی رہے ہیں آپ کو جواب بھی دے رہے ہیں اور کچھ جو عمل کے قابل ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں یہ سمپل سٹیٹمنٹ آپ نہ دیں آپ اپنا مسئلہ یہاں پہ لکھیں اور اگر آپ ریلوے ایمپلائی ہیں تو آپ جمعیرات کو آئیں آپ اپنا ڈیزیگنیشن یہاں پہ لکھیں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے آر بی فاطمہ ساگاہن سر کلیل اے کب تک ریڈلر ہو رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ہوں گے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں دعا کریں جی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں سر لارکانہ دادس ایکسل پر کوئی مناسب میں سوال دے دی جائے وہاں پہ ٹرین آلہاڈ ہی چل رہی ہے بولان پہ چل رہی ہے اور مونجو دڑو بھی چل رہی ہے اور ڈی ٹائم میں وہ چل رہی ہیں ماں پہ ریلوے میں نوکری ہیں تب آئیں گے سر پولستان کی سی کرٹس یہ ابھی تک گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے جی ریکروٹمنٹ وغیرہ کی جو ہماری اسنشل کٹیگریز ہیں اس کے لیے ہم کریں گے کوشش انشاءاللہ سر ٹکٹنگ کا انجزام بہتر کیسے گے آن لائن ٹکٹ ریفائنٹ میں کافی کسیوں بطا رہے ہیں فضل مسعود مغرد اس کو دیکھ لیتے ہیں جی پرابلم ہے تو اس کو حل کراتے ہیں انشاءاللہ سر سکیل فور انجینلی دپارپنٹ میں ڈبلوما ہورٹرز کافی کام کر رہے ہیں جن کے سروس پی پانچ سال ہو چکے ہیں ٹائنگل ان کی پروموشن پلیٹس کیا گیا ہے رامی راوٹس یہ سی پیو ساپ کو دیں کہ یہ پروموشنز کا بتائیں مجھے کیا پوزیشن چیک کر لیتا ہوں جی انجینلی دپارپنٹ میں سر سکر انٹیلئر اور کمیرس خب جائے آئیو کبھی برانس آنے والی آپ ریلوے ایمپلائیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ جمعیرات کو آئیں اور مجھ سے ڈیریکٹ بات کریں اپنا مسئلہ لے کر آئیں آپ کا کنسنٹ پرنسپل آفیسر آپ کے ڈی اے ساپ کو میں لائن پہ لے لوں گا اور آپ کا مسئلہ حل کر آئوں گا یہاں آپ کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ٹائم اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہاں سنی بھی جائے بات کنسنٹ بندے کو بھی بلایا جائے کیس کو دیکھا جائے اور میں پراپر سنتا ہوں بات بھی کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ اگر ایک کمنٹ صرف لکھ کے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوگا تو ایسے تو نہیں ہوگا نا مسئلہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئیں میرے پاس بیٹھے میں کروان گوا مسئلہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی بندے کو کھڑا رکھا ہوں میں اسے ملا ہوں ممیشہ دکتر جہبی رباس صرف من میٹر ڈیشو جب بھی شالی مار میں یا کسی اور کے ان میں اے سی سٹینڈرڈ میں سخت دیا ہے اس میں اے سی ورک میں ہی کر رہا ہوتا اور تکنیشن کو گھولنے جاتے ہیں تو وہ ملتا نہیں ہے اور ایسٹی صاحب کو شکایت لگاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بات کو تھوڑا سخت ہے بس خیال نہیں ہے دیکھیں بہت سارے مسئلہ اس میں ہم نے حل کر لی ہیں چھوٹے وہ ٹے بھی بھی ہیں تو بہرحال اب ہر ٹرین کو ہم پری کول بھی کرواتے ہیں چیک بھی کرتے ہیں اور پھر روانہ کرتے ہیں یہ ہم نے کر لیا ہے تو انشاءاللہ اب آپ کو شکایت نہیں آئے گی اس کو دیکھنے جی اس کو دیکھنے جی اس کو انشاءاللہ ایسی سٹینڈرڈ ایٹ کرتے ہیں چار سدہ سے نو شہرہ تک سٹل سروس چلا کر کراچی کی کوئن کے ساتھ لکھ کیا جائے دیکھ لیتے ہیں اس پروپوزل کو انوٹ کر لیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں سر کائنٹی کسال خان پر تک کر نیاواری جھنگ لے گیا اس پر پہلے چاہتی تھی کراچی تک ابھی بس کنٹی نہیں ہوگا ہے کائنٹی یہ کب تک جس کو ہوگی کب تک کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں اگر آپ نے سنا ہوں تو انشاءاللہ جلدی کریں گے جو پولیسی ہے دیکھیں اس کی مطابق ہوگا اور وہ اگر مارک ہوئی ہے لینڈ میں وزٹ کروا لیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں اس کو نوٹ کریں جی ڈیر صاحب کو بولنے ذرا چیک کریں سر کساور سے راوی کنڈی لاہور کے لیے دن ڈیارہ بجے سے اگر آپ دس بجے تک کوئی ترین نہیں ہے تو پہر تین بجے ریل کار کی سرویس شروع کی جائے جس سے کساور ریلوے سٹیشن کی کچھ راؤنٹیں بحال ہو سکنا ہے انٹر سٹی پہ ہم نے کوشش کرنی ہے آہستہ آہستہ بڑھانی کی ترین ظاہر ہے شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے تو یہ بھی ہمارے پلان میں ہیں انشاءاللہ جسوسس جیسی ایویلیبل ہوں گے ہم کریں گے ایک سر کمنٹ ہے کہ عمرات کو کہاں آنا ہوگا یہ کون ہے ریلوے امپلائی ہیں تو اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ سی او سے کہاں ملنا ہے تو ان کو نوکری پہ کس نے رکھا ہے اور میں نے جواب دینا ہے اس کا جیسے ہی گاری لاہور سے رات کو ساڑھے بارہ بدل چلتی گیا ویسے بھی ملتان سے لاہور جانے والی بھی ٹرین چلائی گا یہ لاہور سے ملتان کا کیا ہے ٹرین تو چل رہی ہے مصابق رات میں جی میں نے ایک کو بتایا انشاءاللہ یہ انٹر سٹی پہ ہے عبادی بڑھ رہی ہے شہروں کی ظاہر ہے ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل ہے اور اس کو ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے سر آن لائن لوکنگ پر ابھی تک پیر تام نہیں ہوا افضل ملت جس ٹیم ہم کہتے ہیں اس وقت رات کو ہم اس کو فیٹ کرا کے اٹھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آن لائن ہو چکا ہے میں نے خود چیک کیا تھا آپ دوبارہ چیک کریں جس رات کو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے ہم سارا کمپیوٹر میں اس کو فیٹ کروا دیں دیکھیں شیخ پورا ہم نے دیا تھا تین مہینے کے لیے اور وہ ارننگ یہ بلکل اس کی کوئی نہیں تھی تو بات یہ ہے کہ ارننگ جب نہیں ہوگی تو ناممکن ہو جاتا ہے ہمارے لیٹ لائن لیٹ کی ٹرین کو ہم دس یہ کھڑا کرنا چلانا دو منٹ کے سٹاپیج میں دو میٹز آئے نہیں ہوتے ہیں دس سے پندرہ میٹز آئے ہوتے ہیں اور خرچہ الگ ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو اس نظری سے دیکھا کریں سیل پوٹ ریلوے اسٹیشن کے بلکو سامنے ہو ٹریک سے ریلوے پاکٹ سے نجائز تجازہ فتم کرنے کے احکانات جائیتا ہے یہ جی انسٹرکشنز دیں ڈی ایس صاحب کو یہ اس پہ کریں انٹی انکروزمنٹ ٹھیک ہے جی بلکل کرتے ہیں سر اسلام علیکم آپ کی بڑی مہمون ہوگی اگر کسی نام سٹاپ ٹرین پر شہداد پر سٹیشن پر سٹاپ دیں آپ کی بڑی مرادہ سکتے ہیں شہداد پر پہ پہلے بھی سٹاپیجز دیئے گئے ہیں ٹرنڈو آدم بھی اس قریب ہے ٹرنڈو آدم میں بھی دیئے گئے ہیں جس کامیشہ ریلوے کو فائدہ نہیں ہوا صرف نقصان ہوا ہے ریلوے کو بارہ لم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے اس کو محمد یاسم شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرپلیپ پہ سپیشل ٹرین ایمل ٹرین پر بھی چلائے ہیں یہ دیکھ لیں جی اس کی فیسیبیلٹی کرکو بنتی ہے تو انشاءاللہ جی دیکھ لیتے ہیں کہہ روڑ پکہ سے فرید ایکسپریس کا کرایا بہت زیادہ چارج کرتے ہیں اس سے کام کیا جائے کہہ روڑ پکہ کے لیے باہر ٹرین ہے فرید ایکسپریس ریلوے سٹیشن کا کوتہ اور سٹاپ کا برامیاں بھی بڑھایا جائے رمضان دانہ یہ چیک کرائیں جی اس کے سٹاپیج کیا ہے اور کتنا کرایا لے رہے ہیں جی دیکھ لیتے ہیں جی انشاءاللہ سر یہ ہزارہ ایکسپریس ٹرین میں ایک اور ایسی سٹینڈر لگوا رہے ہیں آپ کے مربانک ہوگی وسیع اسٹرک ٹرین کے حاصل جی ٹھیک ہے یہ ہم نے پلان کیا ہے بہرحال ایک خاص کمپوزیشن سے ہم اوپر بھی نہیں جا سکتے تو اور یہ ہے کہ جو ایکانومی میں غریب ٹریول کرتے ہیں ان کا بھی اکم نہیں مار سکتے تو اس کو دیکھنا پڑے گا جی سر جنگ میں ٹرین سہولت میں اثر مدنی ہے جنگ کے وقت مہربانی فرما کے بعد ان لکے ایکسپریس کرنے پڑھا رہے ہیں بدریہ جنگ سرگوڈا جنگ اور سرگوڈا جنگ یہ کس طرح کا روٹ کہہ رہے ہیں کون سا روٹ کہہ رہے ہیں تو روٹ ہی نہیں بنتا ہے ہزارہ والے روٹ کہہ رہے ہیں تو وہاں تو الڈی گاڑی چل رہی ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیں دیکھ لیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا ہے مجھے بتائیں کیا ہے مہر جی نہیں کہہ رہے ہیں سکت کہ محترم میں نے پچھلی ایکسپریس میں نیا والے ایکسپریس کا چنام نگر سٹاپ کہا تھا آپ نے ہدایت بھی جاری کرمائی تھی عمل برامت کروانے کے لئے یہ میں تو اس کو انیلائز کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ پوسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے میرے حکم سے چیزیں نہیں چلتیں ریلوے میں کانون اور فائننشل وائیبیلٹی یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں میں نے یہی کہا ہوگا کہ اس کو دیکھ لیں آپ اس کو دیکھ لیں جی اس سے بات کر لیں اگر ارننگ اس کی ٹھیک ہوگی تو بلکل ہوگا سٹارٹیج سر بولان میں یہ ٹرین کو ریگولر گیس میں کھلایا جائے پویٹا کراشک کے لئے مفکور نہیں جی انشاءاللہ ہم کریں گے جب یہ سٹارٹ کیے تو اس کو کریں گے ڈیلی بھی کریں گے سر سکر ایکسپس میں ہپ میں لیٹ ہوتی ہے جس سے مسافروں کو تکلیف اور ریل کا بزنس نہ ہوتا ہے لوگ تین تین گھنٹنگ تدار کی جائے روڈ سے جانا زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کی پنکچولیٹی کو وچ کرتے ہیں جی بلکل آپ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ زیادتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی پنکچولیٹی کو انشور کرتے ہیں ملتان سے لاہور کے لئے رات کو ریل کار کی شریف ضرورت ہے سواری پہ نہیں زیادہ ہے اور پہلے بھی ٹرین ٹیک ہو کر جائے کرتی تھی اس طرح ملتان سے فیصلہ بات کرتے ہیں صبح کے ٹائم ٹرین کی ایسا ضرورت ہے سواری پہ نہیں زیادہ ہے مہربانی کریں کہ اس پر کوئی امد برامت کروا جائے گا اور پہلے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نوٹ کریں جی اس پر کرنا ہی صبح .... ڈا ویویے ڈا ویے سو پچشیے کے با conhecer ڈا ویل مالک کیہ نہیں زیادہ آپ پہلے دیا کیا تھا کہ شہروں میں بھی چینجز آگئی ہیں یہ ایٹیز والی بات ابھی implement نہیں ہو سکتی کئی شہروں کی آبادی بڑھ گئی ہے کئی جگہوں پہ stoppage دینے کی ضرورت ہے کئی services کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ٹائم ٹیبل یا implement نہیں ہو سکتا باقی جہاں بات کر رہے ہیں کہ ریلوے کی حالات برے تو وہ ریلوے پاکستان کی ایکانومی میں operate کرتی ہے جو ہم سب کو پتا ہے مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے اب ایکانومی بھی پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے ریلوے بھی بہتر ہو رہی ہے آپ دعا کریں بہاول نگر سما سکتا ریلوے ایکٹریڈیشن ان صوبہ دو ہزار اکیس سے اپنے آگاز کے ساتھ اٹھاکتل کا شکار ہے جلہ بہاول نگر کی پینچس لاکھ سے زائر آبادی کو ریلوے کی سبجیہ سے محلوب رکھا انتہائی زیلی ہے بہاول نگر حرون آباد کورت آباس ریلوے سیکسن جی وہ ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں کونٹرکٹرز کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے آپ کو سہولت دینے کے لیے ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا تو انشاءاللہ کوشش ہے ریلوے کی نبید اسمان صاحب یہ شکایت ہے کہ رحمیل یار خان نے ٹکٹ گھر میں جو لوگ ہیں ریٹ لسٹ سے زیادہ چارج کر رہے ہیں جب بھی بات کرو تو کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو ہم نے اوپر بھی حساب دینا بہتا ہے نبید اسمان یہ چیک کروائیں جی رینڈم لی چیک کروائیں اور آپ کے ساتھ جس نے یہ بات کی ہے ذرا اس کا نام اور جو بھی ہے بلکل اس کی شکایت کی صورت میں ہمیں دیں ہم ایکشن لیں گے سر بھاول اگر سما سکھا ریلوے لائن پر تام سے ہوا اس کی کیا آپ کو اٹھتا ہے میں نے بھی بتایا کہ اس پہ ہم کر رہے ہیں باچی جی کانٹریکٹ کیا ہوا تھا جب ظاہر ہے اس میں پرابلمز آ گئیں کوئی معاشیہ اس طرح کی حالات آئے کہ ریٹ چینج ہو گئے سٹیل کے ریٹ بڑھ گیا ہے تو بہت سارے پرابلمز ہمیں آگئے کانونی طور پر تو پچھلے دو سال میں کافی چیزیں اوپر نیچے ہوئیں جس کی وجہ سے کانٹریکٹرز نے بھی کام چھوڑ دیا بہرحال ہم اس کو سالف کرنے کی کوشش کر رہا ہے سال جی عمیت جان فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے مہروانی فرما کے اس کے پلات فارم کو اپلیٹ کیا جائے ریلوے سٹیشن پر روین اور آرائش پر بھی ہوا تھا جی انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گی جی سر پرائیوٹ ٹرینز کا ایک روٹیا بھی کم نہیں ہوا فائنلی اس پر کام کرنا ہے محمد صحیح پرائیوٹ ٹرینز کا ایک روٹیا بھی کام کریں گی ٹھیک ہے جی ڈیکھ لیٹا قابل ہے ٹران صاحب ہیڈراباد میلتفاس ریلوے ٹریک کی مرمت کے لیے آپ سے درکاس کی تھی لیکن اب حال یہ ہے کہ ٹندو جانس ایکشن کی لیبر زبانی احکامات پر ہیڈراباد سیکشن میں احکام کر رہی ہے جو کہ ٹندو جانس ایکشن کی حالت لیے ہے کہ اب ریلوے لائن پر خاص بڑھ رہا ہے جانوے اللہ لائن سے درخواست ہے پھر نظر چانل دیں ٹھیک ہے چیک کر رہے ہیں اس کو جی نوٹ کریں چیک کر رہے ہیں چلے گی چلے گی یہ اب ایک گھنٹہ اور چلے گی آپ لوگ کے لیے ٹائم نہیں میرے آفس میں بیٹھے میں آتا ہوں میں آرہا ہوں آدھے گھنٹے دکھاتا ہوں سر سر گودہ کی ملتان ایک سون تالیس ایک سو چالیس ٹاؤن ساندل ایکسپریس پہ چلا رہا ہے یہ اس پہ تو ہر کچہری میں بات ہوتی میں نے تھوڑ گیر پہلے بھی جواب دیا تھا انشاءاللہ جی انشاءاللہ شاہاللہ 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 یہ کم سے کم اس پہ آپ لوگ یہ کریں کہ یہ ہاکرز اور ان پہ تو پابندی لگوائیں یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کوئی اگر تنگ کر رہا ہے پیسنجرز کو دوسرا ہم اس کو چیک بھی کروا رہے ہیں جی ریٹ کے پوائنٹ اپنیز سر ایکسینٹ ریل کار فرم لہول محمد منزل رہا وہ جاتی ہے جی ایک ریل کار تو آپ کی جاتی ہے اب ہر کسی کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا بارال ہم دیکھ لیتے ہیں گرین لائن بھی جاتی ہے سر ایک سو اکیس آپ پاسر پورٹ سے ایک گزے کا ٹائنگ کر دیں جو پہلے تھا سر ایکسینٹ یہ ٹائمنگ ذرا نوٹ کر لیں جو بتا رہے ہیں اس کو دیکھ لیں میر ایکسٹرس یا تھل ایکسٹرس کراکسی سے ملتان میاں والی ریل پر کلایا جائے ملک کے ذکرات جی ملک صاحب دیکھ لیتے ہیں نوٹ کر لیں سر سر پوٹا ایکسٹرس بحال ہونے کے لکانت ہیں ایڈوکیٹ محمد محسن جی محسن صاحب بلکل کوشش پوری ہے کہ بلوستان کی سرویسز کو ہم آہستہ آہستہ بڑھائیں یہ بھی جلدی ہوگی انشاءال سر پلیز موطان سے لہور کے لیے بدھر ایکسٹرس بحال کی جائے ایڈوکیٹ محمد علی یہ تو پہلے ہم نے ایکسٹینٹ کی تھی گاڑی بدھر کو مگر وہ کامیاب نہیں ہو سگی تھی بارال میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرس سٹی پہ ہے ہماری توجہ تھوڑی سی ریسورسز انشاءاللہ ہم آویلیبل کر رہے ہیں آجتہ آجتہ ہم کریں گے سر ریل ویز نے ایئر کنڈیشن کلاس آپ کو بتایا کہ وہ سبسی ڈائز ریٹس ہیں میں اس پہ کوئی ڈسکشن اب یہاں پہ تو خیر لمبی بات میں آپ سے نہیں کر سکتا میں اتنا بتا دوں کہ اولیڈی اگر آپ پوری دنیا ایون انڈیا سے ایسے بھی کمپیئر کریں گے تو ہم نے اپنے کراہیں بہت کم رکھے ہیں اور ریل وی یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہی ہے تو ایک حد ہے اس سے زیادہ کم کریں گے تو ریل وی کو چلانا ہی نا امکن ہو جائے گا تو ڈپارٹمنٹ کو چلانا بھی ہے تنخائیں بھی دینی ہے آسیت علی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ریل وی اسٹیشن پر بلاسٹک پیٹس کے استعمال پر قابل ہی لگا جائے ہیں یہ اچھی سجیشن ہے اس کو یہ امپلیمنٹ کروائیں جائے یہ ویسی گورنمنٹ نے کیا ہے تو ہمارے سٹیشن پر بھی ہونا چاہیے سر ہنگرڈ لوکوموٹس اپگریڈیشن کا کیا بنا آپ اپنا تعریف کر رہے ہیں ادبر صاحب تو بہتر ہوگا اگر آپ کسی اوفیشل کپیسٹی میں پوچھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو بریفنگ دے دیں گے میں پی ڈی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کو پوری بریفنگ دے دیں کہ اس پروجیکٹ میں کیا ہوا اس فورم پہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس پروجیکٹ میں کیا ہوا آپ کی کوئی سپیسیفک سجیشن ہے تو وہ کانڈلی دے دیں ویسے تو ہم نے ٹائمنگ وہاں پہ رکھی ہیں یہ ڈی ٹائم میں ظاہر ہے گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں پہ رات میں بولان بھی گزر رہی ہوتی ہے دن میں بھی ہے رات میں بھی اگر آپ کو کوئی سپیسیفک سجیشن ہے تو بتا دیں اس کو ام اگزیمن کر لیتے ہیں سرس شالیمار ایکسپریس کا کائن دونوں اطراب سے دس بھی کیا جائے اس کا خائدہ یہ ہوگا کہ سواری آسانی سے صبح سوار ہو سکے گی اور صبح کے اوپر میں مقام پر پہنچے گی پاکستان ایکسپریس میں رہت کم ہوگا اور شالیمار بھی گئی محمد پسامہ درہی ہیں یہ ہی سپر خدا کرiloہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی کون سی اس ٹرین کو دیا جا سکتا ہے گمبٹ دھی دیکھ رہے ہیں جی کون سی اس ٹرین کو سٹاپ دیا جا سکتا ہے گمبٹ سر خیر تو میں آن لائن بیٹن کا آغاز کیا جائے اور کچھ لان سٹارپ سٹرینوں کے ساتھ عوال کیے جائیں اور بیٹن کے حوالے سے اور پرین سٹارپ کے حوالے سے ٹنکر سٹی میں پرین سٹارپ کے حوالے سے ایڈویٹائزن میں کر دوں گا درشن اللہ برمان نمبر بیٹن ٹھیک ہے جی انشاءاللہ یہ آپ سے کونٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی سرویسز لیں گے انشاءاللہ ان سے کونٹیکٹ کریں جی یہ کیا آپ کر سکتے ہیں تو اور کوئی سجیشن بھی ہے تو سنیں ان سے اس قسم کی میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ سپیسیفک جو بھی آپ کی شکایت ہے آپ اس بندے کا نام دیں ہم انکوائری کر لیتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا ہمارے معاشرے میں اس قسم کے واقعات ہر جگہ ہو رہے ہوتے ہیں اب ہر انسان کو تو اس کی پرسنل ایکٹ پہ ہم ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ ہم کریں گے یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم معاف نہیں کریں گے صرف شیف اپرا سے لاہول کا کرایہ دیو سو ہے جبکہ فاصلہ 35 کلومیٹر میں پرائیوٹ مافیت رہا ہے اس کو چیک کرائیں ساپر ریلوے سٹیشن فلیٹ فارنم مصافروں کے بیٹھنے کی کیوئی سمدرت نہیں ہے ہم سب مسافر مجھ بڑے ہوں ہم کو کھڑے ہوکے گرین پرائیوٹ دار کرتے ہیں ریلوے ایکسانی سے بیٹھنے کیلئی سٹیشن اگلی دیتا ہوں یہ ڈیو ساپ کو کہیں کہ فوراں پنچس لگوا ہے ٹھیک ہے نیکس ایک گز دن میں لگ جانی چاہیے جی لگوا دیتا ہوں انشاءاللہ لاہور سے مردان سٹیشن کے لئے لیے کوئی محال جاتی ہے لاہور سے مردان سٹیشن دیکھیں پہنیا کو بتا چکا ہوں کہ کیپی کو سرویسز دے رہے تو شہر ہر شہر تک رسائیو نہ ان کے نئے پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کنیکشنز ہی دے سکتے ہیں یا کسی قریبی جگہ تک پہنچا سکتے ہیں ریلوے گھر تک تو جان نہیں سکتی یہ ربندے گا بہرحال آپ کی سیجیشن کو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں سب خانے بار جنسن پر پینے کے لئے ساپ پانی موجود نہیں ہے ہندہ پانی پہ دور بچہ سکور یہ ڈیئر صاحب کو کہیں کہ وہاں پہ فیلٹریشن پلانٹ لگوائیں گے یہ لگ جاتا ہے جی جلدی بہت جلدی لگے گا انشاءاللہ کونڈیان جنسن پر تمام بینچز ٹھیک ہے یہ ڈیئر صاحب کو کہیں کہ بینچز چینج کروائیں یہ ہو جانے چاہیے یہ ہو جائیں گے جی انشاءاللہ سکر ایکسپریس سکر ایکسپریس کا میں نے بتایا ہے کہ ہم چیک کریں گے انشاءاللہ اس کی پنکچولیٹی کو بہت بہتر کریں گے باقی رحمان بابا جو ہے اس کا مقصد ہے پشاور سے کنیکشن پروائیڈ کرنا اب ہر اسٹیشن پر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے سٹوپجز ہیں گمبٹ پر تو اس کے حساب سے دیکھ لیں گے ایک چنگ ستیان صاحب پیرینٹس بزیس کا ایکسپریس کا ایکسپریس کی کہ رحمان بابا کو کھانے وال میں اسلاف دینے کی جو آپ نے شرکت فرماتے ہو منظور کی ہم آپ کے اہلے کھانے والا آپ کے بہت مشکور ہیں شکریہ جی نیروانی سر صحیح ایکسپس ٹرین کو نئی پوچس کے ساتھ بہال کیا جائے سر سے آن لائن ٹکٹ کا سسٹم آن لائن کیا گیا ہے جس سے ریلیو میں اضافہ ہو اور ٹکٹ بھی آن لائن ہو اور اس آن لائن سسٹم سے کریکشن کو بہت حد تک روز کیا جا سکتا ہے تلیب خان علی صاحب آن لائن آفیلیبل ہے ابھی بھی آپ چیک کر کے ٹکٹ اس وقت بھی خرید سکتے ہیں آن لائن ہماری 40 سے بلکہ پچھپن پرسنٹ لوگ آب آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں پچھپن پیصد لوگ تو آپ بھی اس سہولہ سے فائدہ اٹھائیں محمد علی صاحب کی انسٹر دبکی سپروائیزر ہیدر آبارد is very corrupt and threatens you in ask for any service میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جنرل کسی بھی انزام تو لگا دیتے ہیں اس کا کوئی ثبوت دیتے ہیں یا کوئی واقعہ بیان کر دیں ہم انکوائری کر لیں گے اور ایکشن ہم لیں گے اگر آپ نے جنرل بات ہو گئی یا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا تو آپ بالکل ریپورٹ کریں اسپیکشن ہوگا سیل کوٹ سے راول کنگی ریل کار باہر کی جائے اور سیل کوٹ کا پلائٹ فاؤن کافی سوٹا ہے تقریب ان آج سے بھی زیادہ علامہ اقوال کی بودھی ہیں پلائٹ فاؤن سے باہر کری ہوگی ہیں جس سے مسائل کوٹ کا پلائٹ فاؤن سے پریش آتی ہے سواب میں ملکی لیں جی اس پہ ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سرویس دیں گے اور اسٹیشن کو بھی ٹھیک کریں صرف گرین لائن کے ٹائم کو مزید کم کیا جائے محمد صاحب کوشش جاری ہے جی دعا کریں ٹریک میں انکرومنٹ آ رہی ہے کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کم کریں گے ٹائم سر شالی مار سکھائی صاحب اٹھائی تاؤن کا عبدالرکیم سٹاپ دیا جائے بہت اکنی بڑا سٹیشن ہے کسی گاڑی کا سٹاپ نہیں لگا ہوں یہ دیکھ لیں جی اگر ہو سکتا ہے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب کوہاٹ راولکن کی روٹ پر تاپ کی پہلے کی زورت ہے شام کی پرینٹ ایسے گروہ ہوتا ہے براہ مربان جان کو کوہاٹ سے الگ کریں اور صبح کی پرینٹ میں قبضے زیادہ کریں کم از کم بارہ قبضے ہونے چاہیے یہ کمپوزیشن دیکھ لیں اس کی کوہاٹ پیسنجر میں کیا ہو رہی ہے کمپوزیشن بڑھائیں اس کی جی کرتے ہیں ایڈ انشاءاللہ ایسر خانے والی اسٹیشن کے پلائٹ فارم پر پنکوں کی کنسیل کا کام تک مکمل کیا جائے گا اندراز صاحب یہ فوراں کریں ڈیڈیس آپ کو کہیں کہ جہاں پنکوں کی ضرورت ہے یہ ایک ہفتے میں لگ جانا چاہیے یہ لگ جائیں گے جی انشاءاللہ بہت جاللہ آپ کو نظر آئیں گے سر کوپا ٹیک سینڈ سٹیشن پر پلائٹ فارم نمبر 2 بنائے جائے پسنجر کو بہت مستی ہوتی ہے جب دو سٹاپٹس ٹرین کے ساتھ میں پر ہوتی ہیں محمد کلی قسمات جی ہم پلائن میں شامل کریں گے اس کو انشاءاللہ بہت ایک سینڈ سر اٹک پر سفاری ٹرین چلانے پر آپ کا بہت سکریہ ہے اس ٹرین کو کامیہ کرنے کے لیے آپ نے اپوارات اور فیس بک پر کافی اسٹہارہ چلائیں جس سے لوگوں کو سفاری ٹرین چلنے کے بارے میں معلوم ہوا ہے مجھے یہ بات آتی پڑی اس کیلئے کہ اللہ کو کس برد رکھتے اس کے کھانے کے میار کر بھی ایک روال دیجئے گا مستقبل میں بھی ایسے تطریبی پروگرام اور کتامات کرتے رہے ہیں اللہ کو کس برد رکھتے رہے ہیں محمد جویر ٹھیک ہے جی کھانے کا بھی نظام بہتر کرتے ہیں اور انشاءاللہ سر ایک پسنجر جائی جی چنائیں وزیرہ باد سے ناروال لکھ اور سوالی اور لیول کو فائدہ ہوگا جمائیں سکتہ دازگی وزیرہ باد سے وہ ایک چلتی تو ہے شٹل بارل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایک سو ساتھ اپ اور ایک سو آٹھ بانکی پانوی کلاس کی پرجس کو چینج کروایا گیا ہے وہ ایک سانے حال مجھے ہیں اوپر سے اوپر ٹکٹ کی وجہ سے واصلوں تک جانے کا راستہ نہیں ہوتا تہا سے جی ان پر سپیشل توجہ دیں جی نون سٹاپ جو ہے بینڈی والی کوچس کو ڈیو ساہبان کو کہیں ان کی کوچس کو چیک کریں ٹھیک ہجی انشاءاللہ سب بزمس ایکسٹرس میں تین لوگوں پر یہ ٹیمن ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک مسافر آپ کم کریں گے تو پھر اس کا قرائے بھی بڑھانا پڑے گا کسٹ بھی تو ہے ریلوے کی چیز کو انڈر سٹینٹ کریں آپ سر ایس تلیل کی طرح پکٹ کا نظام دمائے ہاں سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ نوٹ کریں جی یہ سجیشن بھی سجار دگا خانے پار گاول پنگی اور ملتان ملازموں سے در پاس ہے کہ وہ یہ فلیٹ فارم مسافروں پہ لیٹس کے دیں مسافروں کو کمنٹس کو پرجم دی جائے گی سر آن لائن وکنٹ کرتے وقت میل کی میل کو دسٹینگریس کریں کلر سے جیسے بس وکنٹ کرتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے خصیل سکی یہ ہے جی ہمارے فیچر میں نئے میں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ سر ایس کے دنوں میں لوگ تفریح کیلئے کیوڑا سارٹ مائنڈ پر بہت زیادہ آتے ہیں سر ایس کے دنوں میں لوگ تفریح کیوڑا سارٹ مائنڈ پر بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں سفاری کیلئے اور بھی آپشنز ہیں ہمارے ذہن کر رہے ہیں اس پر کام سر ڈاؤن ٹرین کا ٹائم ٹی بے ٹی سپیسیفک بات بتائیں جی کیا ٹائمینگ پر کیا اتراز ہے آپ کو ہم اس سیجیشن کو دیکھ لیتے ہیں سر لاہور سے کراچی روٹ کا دورانیاں کم کریں کم از دن وقت گلی لائے کلیم کر کے سولہ گھنٹے ہیں مدر اصل میں اتھارہ لگ جاتے ہیں بس پہ جائے کہ اس سے کم لگتے ہیں سر بہت پروفیٹیبل روٹ ہے اللہ عزیز سر جی بلکل پروفیٹیبل روٹ ہے مگر اب میں یہ بات یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ سو دو سو عرب روپے کی موٹروے جو بنی ہے اس وجہ سے روٹ کا کم ہو گیا ہے وہ پیسے ریلوے پہ لگ جاتے ہیں تو ہم آپ کو آٹ گھنٹے میں پہنچا دیتے ہیں سر سرگودہ ایکسپریس بحال کرنے کا پلائنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹر سیٹی کا مختلف ٹرینوں کا مرحلوات ہے پلائنٹ مگر حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی حساب سے ان کریں گے سر گرین لائنٹ ٹرین کا وقت دراچی سے رسابہ دونوں براہ سے ایک کی وقت رکھیں یا تو دراچی سے بھی بھی چلا جائیں تاکہ دفتر سے چھوٹی ہوتے ہی نہیں مکتا سکیں کراچی سے جو لاور تک لے آتی ہیں اور آگے کنکشن بھی موجود ہے ریلکار کی صورت میں اسی بات نہیں ہے سرویسز ریلوے ہر جگہ دے رہی ہے اب ہر ٹرین کو کسٹمائز نہیں کیا جا سکتا وہ کوری لانگ لیٹ کی ٹرین ہے اور اس میں کئی لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہی ہے جس پہ وہ چل رہی ہے حکیل احمد یہ کہتے ہیں سر حلیلیہ سے لاہور صبح پس ٹائم کر رکھ کوئی ٹرین سٹارٹ کی جائے اور سام کو لاہور سے حلیلیہ سٹارٹ کی جائے ٹھیک ہے آپ کی سیجیشن کو دیکھ لیتا ہوں سر سانگلہ حلل سے فیصلہ وقت صبح کے اوقات میں ٹرینز لائے جائے کافی پسنجر ہوتے ہیں صبح کے ٹائم پر پر کھنگا ٹھیک سر ہرنائی بلوچستان ریلوے لائنگ کی پروٹیکشن والد نہیں ہے اس پہ کرو جو کیجئے عبدالمران جی ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ریلوے ٹھیک ٹاک پیسے بھی خرچ کر رہی ہے اور ہرنائی کے لوگوں کو سہولت دینے کیلئے ہم وہ آپریشن چلا رہے ہیں پہلے بھی اربو روپے ریلوے نے خرچ کیا تو لوکل لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہوا ہے آپ لوگ دعا کریں سب کچھ ہمارے اس میں شامل ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ریلوے کوئی پیسے نہیں کماری صرف عوام کو سہولت کیلئے وہ وہاں پہ ہم چلا رہے ہیں اور اس جو حالیہ سیزن گزرا ہے بارشوں کا تو ہم نے لاکھوں روپے جو ہے وہ جو بریچز تھی یا جو بارش کی وجہ سے ٹریک کو نقصان ہوا تھا اس کو فل کرنے میں لگائیں جو ہمیں اس سیکشن سے نہیں ملنے ہمیں پتا ہے مگر عوام کی سہولت کیلئے لگائیں تو بارحال ریلوے اپنا کام کر رہی ہے دعا کریں جی حالات بیتر محمد صدیر تطریق مقاسد کے لیے ہر ادوار کے دن عوام ایکسپریس کا اکتک خود ریلوے سٹیشن پر سہولت کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی سجیشن کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ سر بلون ساہید لاکھا روڑ سٹیشن پر عوام بابا ایکسپریس کا برکن کوٹا بڑھا دیں ٹھیک ہے دیکھنے جی کوئی کوٹا دینا تو دیکھنے سر پلیز سٹا گرو لانک ایکسپریس پرامام بانک ساہر کی کتا ممتا ہے اپنا مام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں لندو پر کتابیسٹ آپک دینا ہوں ہی ٹھیک ہے یہاں سکھر میں بڑے مسائل ہیں لیکن یہاں پہ اڑی کچھاری میں ہی لیتی محمد جیاسم صاحب ایڈیا صاحب کو کہیں کہ وہ ہی کچھری کریں لوگوں کو بلائیں اور سنیں سر پاکستان ایکسپریس کا مخلوم کو پہوڑا میں سٹاپ کیا جائے یہ دیکھیں وائبل نہیں ہے ہر جگہ ہر ٹرین نہیں رکھ سکتی آپ بات کو سمجھیں ہر جگہ ہر ٹرین نہیں کھڑی ہو سکتی ملک خزر ہے آپ اسلام علیکم سے ٹرین میں موبائل چارڈنگ سسٹم لگوا دیجئے لگوا رہے ہیں جی آہستہ آہستہ آپ ابھی عوام یہاں پہ سن رہی ہے ہر ٹرپ پہ لوگ اپنے ساتھ کھیج کے توڑ کے لے جاتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے یہ آپ کا اساسہ ہے گورنمنٹ کا اساسہ ہے ریلوے کے پاس کیا جادو کی چڑی ہے کہ وہ ہر ٹرپ پہ اس کو چینج کریں تو یہ عوام بی سو سن رہی ہے تو کم سے کم ریلوے پہ بھی احسان کریں کہ آپ اس کو نہ لے جائیں میرے پاس ڈیلی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں وہ باقیدہ توڑ کے اس کو لے جاتے ہیں اپنے گھر سو ڈیٹھ سو روپے کی چیز ہے چوری کر کے آپ کو کیا ملے گا اس کے بعد جو مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا ایک شرمناک ہے ہمارے مسافر جو سفر کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ چیز آتی ہے اب تین سو پینسٹ کے دن اگر ٹرین نے چلنا ہے تو تین سو پینسٹ کے دن تو میں چینج نہیں کروا سکتا نہ ریلوے کروا سکتا پیسے بھی آپ ارینج کر لیں تو نہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا تو اس سے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کے اساسوں کا یہ عوام کے اساسیں عوام کی چیزیں آپ کی سہولت کیلئے ہیں تو ان کا خیال بھی رکھا کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے غلام علی بھریجوف سر گرین لائن کرچے ایکسپریس فزنس ایکسپریس اور ترہ پر یہ چار فاس ٹرین کا صرف بہاورپور میں بھی سٹاپ ہے ان میں سے ایک ٹرین کا سٹاپ خانپور میں بھی لیا ہے خانپور میں بہت ساری گاڑیاں رکتی ہیں اگر آپ ٹائم ٹیبل اٹھا کے دیکھیں گے تو لگے گا کہ خانپور پر کچھ زیادہ ہی ریلوے مہربان ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بھی اور ٹرینیں بھی ہم وہاں رکنا ساری ٹرکنا شروع کر دیں تو بارال پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ممکن ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں سر ایک ٹرین نارو بھر سیارکور دنیر آباد راول پر تک چلائیں چیننج ہے کہ آپ کو سب سے منافر اکس ٹرین شابت ہوئی سائن نبید جاتا نارو بھر ٹھیک ہے سائن صاحب دیکھ لیتے ہیں اس پر ان شاء اللہ سر گرین لائن ٹرین پر تک چلائیں پر تک چلائیں پشاور تک ہم ٹرینیں چلا رہے ہیں اور اور بھی چلائیں گے ان شاء اللہ سر شیو آمید بنورد صاحب پر ساملے سر دراترہ اکسٹرس شالیمار اکسٹرس پر سانگلہ ایک منٹ کا ساتھ دیں شالیمار کا دیا تھا اس کا فائدہ کیا کریں ایک منٹ کا مطلب ایک منٹ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آٹھ سے دس منٹ آئے ہوتے ہیں اور خرچہ الگ ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں بارل اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں محمد عدیلی مہو سر اپن ٹکٹ کم سٹائٹ کریں اپن ٹکٹ والے اتنے آ جاتے ہیں کہ بھوکی زر جاتے ہیں محمد عدیلی ٹھیک ہے جی دیکھ لیتے ہیں سر جی خانے والد جنشن پر پینے کے پانی چیزی تکنے پلانٹ لگا دیا جائے یہ میں نے کہا ہے جیز ہو جائے گا انچان اب آن ایکسپریس کے خاریاں کینٹ کے بجائے خاریاں سٹاپ دیا جائے کینٹ اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے اس کی جیسے مسافت نہیں ہوگی اور دوسرا کینٹ اسٹیشن پر جاپر ایکسپریس کا سٹاپ یہ دیکھنے کھا رہی ہوں پہلے سے بھی موجود ہے یہ دیکھنے کھا رہی ہوں پہلی سٹاپ پر چینج کرنا تو کریں کیا آپ بہاورکور ایکسپریس بہالی کے پلان میں شامل کہا رہا ہے جی بلکل شامل ایسر چانگا مانگا سٹیشن پر ابھی تک ٹرین کا سٹاپنگی ہے پلیس کبک شیور کے لیے کوئی ایک ٹرین کا سٹاپنگی ہے اس کو انیلائز کر لیں جی دیکھ لیں یہ چانگا مانگا پہ جتنے جب بھی سٹاپنج دیا ہے وہ ایک پیسنجر بھی اکثر نہیں ہوتا چڑھنے کے لیے اور ٹرین بھی ایسی کھڑی ہوتی ہے تو یہ ریلوے کے نقصان کی بات نہ کریں پلیس سورپورٹ سے لاہور براستہ گجرہ نانس کا ٹرین بہال کی جائے ٹرانسکورٹ مارکیاں دونوں ہاتھوں سے ران کو لگ کریں ہاں سے پسید ٹھیک ہے جی اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کی سجیشن ایک سر کام کیجئے کہ ریل میں سی سی ٹی کیمرے لگا دیں اس سے بہت سارے مسائل خود ہی قابل میں آ جائیں گے سجیشن آپ کی اچھی ہے مگر میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا کہ ہماری عوام کرتی کیا ہے جو نٹ بولڈ سے لگی ہوتی ہے چیز اس کو بھی نکال کے لے جاتی ہے تو بارال کیمرے ہم لگائیں گے تو اگلے دن وہ کیمرے لے کے نکال کے لے جا رہے ہوں گے اپنے ساتھ تو بارال یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے اور آپ کے سے اکثر لوگ سفر کرتے ہیں آپ لوگ نے خود بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی تو سجیشن آپ کی اچھی ہے بارال بلکل ہونے چاہیے سیکیورٹی پوائنٹ اف یو سے اور ہونے چاہیے اسٹیشنوں پہ ہونے چاہیے ٹرین میں ہونے چاہیے ہم یہ خرچہ کر دیں مگر اس کی گارنٹی کیا ہے کہ کتنے عرصے تک یہ رہے گا تو بارال کس کوئی میکنزم بنا رہے ہیں اس پر ہم ہم الڈی سوچ رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ علی اللہ نام کا عطان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ستر ارب روپے بھی کمات چکے ہیں پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ ٹرینیں لیٹ ہیں ستر ارب روپے کا ٹرین لیٹ ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے بہارالگ آپ کی بات میں نے سمجھنی ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو ریلوے میں انویسمنٹ ہوگی تو ٹائم ٹھیک ہوگا نا ٹریک پہ انویسمنٹ ہوگی سنگلنگ سسٹم پہ ہوگا سر تسلا بار ریلوے اسٹیشن پر ایک اور پلائک فرم منا دیا جائے ایک سر پاس زیادہ ٹرینوں کی آمد پر اکھنے تو ایک ٹرین کو آؤٹن پر بکنا پڑتا ہے ٹاہا ٹھیک ہے جی ری موڈلنگ کرتے ہیں اسٹیشن پر موکرم سر پاکستان ایسپرس اور شیلیدار ایسپرس کا محراب خود کو سٹاپ دیا جائے مالک آمدر ٹھیک لیا جو اس کو امریکن ریٹ پر ترین چلائیے گولان میل کا دوسرا ریٹ بہان کے سفر بھیجیے اور پساک و کھٹک ترین چلائیے مرون مجیسر شہباز ہوگی جی شہباز صاحب یہ سب ہمارے پلائن میں انشاءاللہ مجھے پتہ ہے میں اس کو ایڈمیٹ بھی کر چکا ہوں آپ کو بتایا ہے کہ ہم کریں گے انشاءاللہ سرویسز کو بہتر کرنا اور اچھی سرویس دینا بھی ریلوے کا کام ہے تو وہ سارے کام ہم بہتر طریقے سے ہوں تو بہتر ہے جل بازی میں نہ ہوں ہمیں بتا ہے اس ٹرین کی امپورٹنس ہے مگر ہم کریں گے انشاءاللہ چیک کریں کون سی اسٹیشن کی بات کر رہا ہے دیکھیں جی آپریشنلی کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو بہرحال پر بھی دیکھیں گے اسلام علیکم محترم جناب سی او صاحب ہمارے ریلوے میں بڑی کی قیمتی لہنیاں زمین پر پڑے پڑے گل سک جاتی ہیں جس میں بہت ہی قیمتی درخت چیزہ کے سفیدہ اور بہت سے درخت جایا ہو رہی ہیں اس کو ہر سٹیشن سے ٹکھا کرکیش کی کارا نہ بنائے جا سکتا ہے فکریہ سکتا ہے یہ ان کی انیونٹری لے لیں کہ کتنی اس طرح کے درخت کٹے پر پڑیں دیکھیں یہ پروپر بک کیپنگ اس کی ہوتی ہے میں ڈیٹیل منگوا لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں سر سید ایکسٹرس بہار زمین کی انکہانا ہے جو زبان سید سر سید جس سیکشن پر چلتی تھی وہاں الڈی ٹرینیں چل رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسے سیکشن پر چلتی تھی جہاں بند تھی کوئی سرویس ہی نہیں ہے سرویس تو ہے تو بارال وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے ابھی کوئی ہم نے نہیں سوچا اس بارے علی مہد نے ریول کیلی جانے کے لیے لاہور سے کوئی ٹرینی سے بحال کرتے ہیں علی رضا دیم لاہور سے ریول کیلی چل تو رہی ہے آلیڈی ٹرینیں چل رہی ہیں جی آپ اس میں سفر کریں سات بجے چلتی ہے ٹرین پچھلے ایک سال میں ریلوے پہنے سے بہتر ہوئی ہے لیکن اس کی پالیسی تقدیل ہونے کا خطرہ ہے محمود نیر نیر دعا کریں جی انشاءاللہ نہیں ہوگی پالیسی تقدیل ہم سب مل کے محنت سے کام کریں گے اور ریلوے کو بہتر کریں گے مل کے محنت سے کام کریں گے ٹرین س Lebہ نخبcektے کوئی entre inspires کی سوچینگوش شکریہ ہاں یہ مرحلہ وارہ ہم کر رہے ہیں جو اسے موجھے دوڑوں سٹارٹ کی تھی اسی طرح باقی بھی کریں گے انشاءاللہ ایک سیکشن ہم نے کیا ہے باقی بھی کریں گے سر اکبر کیلئے گا کوئی بھی اور میں نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں سوچی ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ ٹھیک نوٹ کیا ہوئے اس کو دیکھ لیے جھن میں جن کے اوقات میں ٹرین نہیں ہے اس کے ہل کے لیے بھاو کی زدگی ایک سرس پہ جھن سے چلایا جائے باہودین ذکریہ کا مزدان اور کراچی کا وہ کنیکشن ہے ہر ٹرین کا ایک مقصد ہوتا ہے چلانے کا اور اس ہی لیے چلتی ہے اسی طرح پشاور کراچی کو کنیکشن دیا ہوا ہے لاور پنڈی کو دیا ہوا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہی اس طرح کی جا سکتی گاڑیاں بارال کنیکشن کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے دیکھتے ہیں جی کراچی کا ہے آپ نے بتایا تھا اس پر میں ایکشن بھی لیا تھا میں دوبارہ چیک کرا لیتا ہوں کراچی کو اسٹرکشن سے دیں بینچز کو دوبارہ سے چیک کریں لاس ٹائم بھی میں نکا آتا ہوں سب پیٹرول مجید کم ہوگا تو کرائے کم ہمیں کم تان ہوگا بہت زیادہ ریلوے کا خرچہ ڈیزل پر یا پیٹرول پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے بارال جتنا ہمیں ریلیف ملا اتنا ہم ٹرانسفر ضرور کریں گے وہاں سر سانگلہ ہل میں ٹو بار ٹیکسنگ سے زیادہ پسندگیل سے ہیں آپ نے وہاں فائل نمار ایکشکرس دیا ہے اور سانگلہ ہل میں نبیتے ہیں راہے کرم سانگلہ مطلب فائل نمار پسکتے ہیں جی دیا ہے دے رہے جی دوبارہ دے دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے تجلیز سوال آپ اور سکتایاتوں تک پرچھا ہے ہم انشاءاللہ ایک ایک تجلیز سوال اور اس کا اس تجلیز پر بھی جو تجلیز بھی قابل عمل ہوئی اس کے ہم انشاءاللہ آپ کو رسواند کریں گے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ